مطرنم مذہب پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب سید سلمان گلن تخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائنچے گندے پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائنچے گندے اور فیشن زدہ لڑکی سے نہ گر میرا تقابل اس کے تو یہ لڑکوں کو پھسانے کے ہیں پھنڈے عنوان ہے ایک قطعہ اس کا عنوان ہے ہیڈک ہیڈک دردے سر کہا انگریز نے ہم کو کبھی ہیڈک نہیں ہوتا کہا انگریز نے ہم کو کبھی ہیڈک نہیں ہوتا کہا میں نے اسی کی ٹون میں یہ بات اچھی ہے کہا میں نے اسی کی ٹون میں یہ بات اچھی ہے وہ بولا مین ہمارا کھنٹری میں کوئی رکشا ہے نہ چنگ چیہائی ہمارا کھنٹری میں کوئی رکشا ہے نہ چنگ چیہائی تو ایک قطعہ اس کا عنوان ہے پابندی قدغن حسینوں کے نہیں ہے حلے گلے پر کوئی قدغن جہوں پہلے سے ہی کمزور انہی پر زور ہوتا ہے جہوں پہلے سے ہی کمزور انہی پر زور ہوتا ہے حکومت نے کہا مو پر سلینسر فٹ کریں آشک حکومت نے کہا مو پر سلینسر فٹ کریں آشک یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو بے حد شور ہوتا ہے جہوں پہلے سے ہی کمزور انہی پر زور ہوتا ہے بہت اچھے پھیلا ہے فیزاؤں میں وہ بسوں کا دھوان اچھے خان سے گوھرے چٹے ہو گئے سے آ کچھی گری جیسا میرا رنگ روپ تھا کچی گری جیسا میرا رنگ روپ تھا کار دیا کالے کالے دھویں نے تبا کال چھوٹی کار کے جو گھر میں گیا کنڈی کھول کر میری بیوی نے کہا ہٹا کٹا ہو کے تُو ہے بھیق مانگتا شرم نہیں آتی چالے ڈھونڈ کوئی را میں نے کہا جانے من ایسا تو نہ کہہ حال یہ فقیروں والا دھویں نے کیا باپ ہوں میں تیرے دیکھ نو بچوں کا غور سے تُو ڈال ذرا مجھ پہ نگا ہٹا کٹا ہوگ گھ بھیق مانگتا شرم نہیں آتی چالے ڈھونڈ کوئی را کل شام سہر کو جو ہم اک باغ میں گئے کل شام سہر کو جو ہم اک باغ میں گئے تھے جا بجا فروٹ کے چھلکے پڑے ہوئے اپنا بھی پاؤں کے لے کے چھلکے بیاں پڑا پھر ہم بھی تھے زمین پہ پلکے پڑے ہوئے